موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں رائل گل اور آپ دیکھ رہے ہیں پرگرام کیا کیوں کیس ناظرین بہتر اور میاری علاج معالجے کا حصول ہر شہری کا بنیادی حق لیکن کراچی میں میاری طبی سہولیات کے حوالے سے ایک ایسا ادارہ ضرور موجود ہے جو اپنے محدود وسائل ہونے کے باوجود عوام کے لیے نعمت بنا ہوا ہے اور علاج معالجے کے حوالے سے بہترین سہولتیں فرام کر رہا ہے جی ہاں میں بات کر رہا ہوں جنہاں اسپطال کراچی بلا شبہ روزانہ ہزاروں لوگ یہاں علاج کی گھر سے آتے ہیں لیکن یہ بات حیران کن ہے کہ جنہاں اسپطال میں دی جانے والی سہولیات اس کے مختلف شعبوں اور ان کے کام کرنے کے طریقے کار کے بارے میں لوگ کم ہی جانتے ہیں آئیے ہم لوگوں کے پاس چلتے ہیں اور ان سے معلوم کرتے ہیں کہ وہ جنہاں اسپطال کے بارے میں کیا جانتے ہیں مجھے بتائیں آپ کو بتائیں کہ پاکستان کا سب سے بڑا نرسنگ سکول کا ہے نرسنگ کالج کا ہے نرسنگ نہیں پتا یہ پتہ آپ کو کہ پاکستان کا سب سے بڑا ہسپتال گونسا ہے سال اسٹامباد نہیں پتہ بالکل ایڈیا نہیں نہیں پتہ نہیں پتہ مبی بی ایسے پتہ کیا رہا ہے پتہ کیا ہوتا ہے یہ دکٹری دکٹر ہوتا ہے تو پھر مبی بی ایسے پتہ کیسے آئے گا یہ مبی بی ایسے کے بعد پوسٹ گریڈیویٹٹ ہوتے ہیں بلکل ایسی ہے توچیں کیا ہے میڈیکل تو ہوگا میڈیکل پاکستان کا سب سے بڑا ہسپتال گونسا ہے پتہ کھانا ہے مغیر کھانا اچھا پوگئے پتہ ہے کہ سائ выш رمی رائع ریڈیو کس کیا ہے نہیں پتہ سائ выш رمی رائع ریڈیوہ پتہ کیا ہے نہیں پتہ پتہ نہیں پتا اچھا نہیں پتہ مبی بی اس پتہ کیا ، مبی بی اسے مبی بی اسے میڈیکل نہیں ملتا پاکستان میں سب سے بڑا کالیج آف نرسنگ کون سا ہے نو آئیڈیا جنا اسپطال جو ہے اس کا نظام کیسے چلتا ہے کچھ آئیڈیا ہے فنڈنگ ونڈنگ کانس ہوتی ہے اس کی فنڈنگ جو ہوتی ہے وفاق کرتا ہے کبکہ بتایا کہیں وفاق سے ان کی فنڈنگ اور کس طرح سے نظام چلتا ہے وفاق ایڈونٹ نو اس کا پتا نہیں پتا ہے وہ نہیں پتا ناظرین جیسے کہ آپ نے دیکھا بہت سارے لوگوں کو یہ معلوم نہیں ہے پاکستان کا سب سے بڑا گورنمنٹ ہاسپٹل کون سا ہے سائبر نائف کیا چیز ہے اور پاکستان میں سب سے بڑا نرسنگ کالیج کون سا ہے یہ ساری انفرمیشن ہم آپ کو دیں گے آج کے اپیسوڈ میں آئیے ہمارے ساتھ موسیقی 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 انیس سو سنتالس میں قیام پاکستان کے بعد بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جنہ سے درخواست کی گئی کہ برٹیج جنرل ہسپتال کا نام تبدیل کر کر قائد کے نام پر جنہ سنٹرل ہسپتال رکھ دیا جائے جس پر قائد اعظم محمد علی جنہ نے مشروط رضا ملی کے ساتھ خواہش ظاہر کی کہ اگر ہسپتال کو جنرل پبلک کے علاج مالجے کے لیے بھی کھوڑ دیا جائے تو اس ہسپتال کو میرا نام دے دیا جائے یوں اس ہسپتال کا نام جنہ سنٹرل ہسپتال رکھ دیا گیا تو ابھی ہم موجود ہیں جنہ ہسپتال کے ایمیجنسی وارڈ میں اور یہاں پر 24 آورز میں 1200 سے 1500 پیشنٹس آتے ہیں اور ان کو ٹریٹمنٹ دیا جاتا ہے اسپتال کے ایمیجنسی وارڈ کا نام سنتے ہی ایمیجنسی کے ہوتر کی آوازیں درد سے کر رہتے لوگوں کی آہیں کانوں میں گونجنے لگتی ہیں جنہ اسپتال کے باہر بھی کچھ ایسی ہی صورتحال نظر آتی ہے کیونکہ شہر کے مختلف علاقوں میں ہونے والے حادثات کے متاثرین فوری طور پر یہیں لائے جاتے ہیں جہاں ایمبولینسز سے اسٹیچر اور اسٹیچر سے وارڈ میں شفٹنگ کا عمل مشینی انداز بھی جاری رہتا ہے کیونکہ شہر کے نانہFreeiana hospital has been very successful in the fact کہ جب بھی کوئی بھی میجر ہی ایمرجنسی آتی ہے تو اسٹیچر پ %artecimento ہے تو ہمارے بے ہوتارے ہ escolہی ہیں ہی بھی جو ر ہمارے بیشتر ہی مشہر درامنٹ ٹھے ٹھے Dr leaves کے تحت ریکنائزگی ہیں اور اس وقت تلبڑ اللہ پبلک سیکٹر میں ہم پہلا ادارہ ہیں جس میں ایکسیڈنٹ ایمرجنسی فسیلیٹیز ہماری ریکنائز ہو چکی ہیں اور انشاءاللہ اگلے سال سے یعنی جنوری دو ہزار اٹھارہ سے ہم فیلوشپ فور ایمرجنسی میڈیسن بھی کروانا شروع کر دیں گے ایمرجنسی وارڈ اس وقت جنہ اسپطال میں سب سے زیادہ اہم اور فعال شعبہ ہے جہاں روزانہ بڑی تعداد میں مختلف حادثات میں زخمی ہونے والوں اور مختلف امراض میں مبتلا مریضوں کو لائے جاتا ہے مریض کو جیسے ہی ایمرجنسی وارڈ میں لائے جاتا ہے وہاں استقبالی اکاونٹر کے سامنے ڈیٹا انٹری کے لیے مستعید عملہ موجود ہے جو فوری طور پر مریض کا مکمل ڈیٹا فارم فل کرتا ہے شوہر کا نام بتا ہے عفظال احمد عمر کتنی ہے 35 years old نے کیا ہوئے انکو کار رہتے ہیں منسیرہ کالونی سیپشن ہے جس کے استقبالیاں کہا جاتا ہے اور اس میں جو ہے پر پیشن کی پرچی بنتی ہے اور پھر اندر جو ہے دکٹر دیکھتے دکٹر جب چیک اپ کرتے ہیں اور جس پیشن کی جو ہے ارجن ایمرجنسی ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے تو ان کو اندر سپورٹ جو ہے ٹریٹ کیا جاتا ہے اس کے بعد کسی پیشن کی جو ہے انویسٹیگیشن کی ضرورت ہوتی ہے تو اس کی انویسٹیگیشن بھیج جاتا ہے اور اس وقت تک جو ہے انڈر ایبزرویشن جو ہے ایمرجنسی میں رکھا جاتا ہے اس دوران پہلے سے ہی مریض کو وارڈ میں شفٹ کر دیا جاتا ہے جہاں ڈاکٹرز اور دیگر پیرمنڈکل عملہ مریض کو فوری ٹریٹمنٹ دینے کے لیے موجود ہوتا ہے جن مریضوں کو مزید علاج معالجے کی ضرورت ہوتی ہے تو انہیں متعلقہ امراض کے شعبوں میں ریفر کر دیا جاتا ہے اسپتال کی ایمرجنسی میں روزانہ تقیل بند بارہ سو سے پندرہ سو مریضوں اور زخمیوں کو لائے جاتا ہے جن میں سے بیشتر کو فوری ٹریٹمنٹ دے کر فارق کر دیا جاتا ہے جبکہ سیریس مریضوں کو تدائی ٹریٹمنٹ دے کر اسپتال میں ہی داخل کر لیا جاتا ہے یقیناً جنہ اسپتال کی ایمرجنسی سسکتے دم توڑتے مریضوں کے لیے زندگی کی ایک روشن کرن ہے جہاں پر خدمت خلق کے جذبے سے سرشار عملہ اپنی پوری جان فشانی سے زخمیوں اور مریضوں کو بر وقت بھی سعولیات وہیں اکنے میں مصروف ہے تو آئیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ جنہ ہسپتال کے ایمرجنسی وارڈ میں اور کیا کیا فیسیلیٹیز ہیں یہاں کے پیشنٹس کے لیے ایمرجنسی وارڈ کے اندر ہی آئی سیئو کی سکلت بھی موجود ہے یہ ایمرجنسی کا آئی سیئو ہے ہمارے پاس تین وینٹی لیٹر ہے جب کبھی پیشنٹ کی ضرورت ہوتی ہے تو ہم ایمرجنسی میں ان پر اپنے پیشنٹ کو انکوبیٹ کر سکتے ہیں دو مونیٹر یہاں ہیں اور 24 گھنٹے کسی وقت بھی جو ہمارے پاس ایمرجنسی آتی ہے تو ہم ان کو یوز کر سکتے ہیں جب تک ضرورت ہوتی ہے پھر جب تھوڑا سٹیبل ہو جاتا ہے پھر ہم اس کو ریلیٹیڈ بارڈ میں شپٹ کر دیں جب آئی سیئو میں مریض کی حالت کچھ بہتر ہوتی ہے تو پھر اسے ہائی ڈینسٹی میں شفٹ کر دیا جاتا ہے جہاں پر مریض کی مکمل مونیٹرنگ کی جاتی ہے ایم بی بی ایس بیچلر آف میڈیسنز بیچلر آف سرجری اس کی ڈگری لینے کے بعد جنہ اسپطال آنے والے ینگ ڈاکٹرز کس طرح اپنے فرائز سر انجام دے رہے ہیں جب ہم نے ان سے پوچھا کیا نام آپ عریبہ کیسے عریبہ آپ یہاں پہ کیا کریں گے یہاں میں ہاؤس جاپ کر رہی ہوں جنہاں آسپٹل میں اس کی امرجنسی میں اور کتنا ٹائم ہو گیا آپ اب بھی مجھے ٹو مانٹس ہو گئے یہاں پہ ہاؤس جاپ کرتے ہوئے آج مجھے بتائیں کہ آپ کی جو ہاؤس جاپ جو آفیسرز ہوتے ہیں ان کی کتنے ڈیریشن ہوتے ہیں ہماری ڈیوٹی آورز ہمارا دیپرنٹ ٹائم مینگ ہوتے لیکن جو ہم لوگ ہیں وہ ہماری شفٹ اس طرح لگتے ہیں کیونکہ امرجنسی آپ چھوڑ نہیں سکتے مارننگ Command 19 آپ کی ڈیوٹی آورز ہوتے ہیں لیکن کتنے آورز ہوتے ہیں سکس آورز مارننگ کی ہوتے ہیں سکس آورز 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 نیک آورز آورز ہم آپ نے سینئر سے مii سیختے ہیں وہ کیسے ہی Do LK کیسے مطلب کے حوالے سے ہم یہاں لوگوں کو ڈیل کرتے ہیں مائنر انجریز کے ساتھ ہوتے ہیں ان کو ہم جو ہے وہ جیسے ہماری زبان پلاسٹر پہل سی اس کو بیک سٹب لگا کے ہم ان کو پھر اپیڈیز کے ہمارے ڈیز ہوتے ہیں ٹائمز ہوتے ہیں وہ ہم ان کو گائیڈ کرتے ہیں کہ آپ کو اس دن اس وقت آنا ہے اس کے حساب سے ہم ان کو فال اپ رکھتے ہیں جناہ ہوسپٹل کے امرجنسی ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ایک اور شعبہ منسلے کے آفیس آف دا میڈیکو لیگل سیکشن یہاں پہ آنے والے تمام کیسز کے قانونی تقاضے پورے کیے جاتے ہیں جناہ اسپٹال کے امرجنسی ڈپارٹمنٹ میں لائے جانے والے افراد میں بڑی تعداد حادثات کا شکار ہونے والوں کی ہوتی ہے جو موٹسائکلوں سے گر کر یا کسی اور وجہ سے حادثے کا شکار ہو کر اپنی ہڈیاں تروا بیٹھ دینے ہیں ایسے افراد کو شعبہ امرجنسی میں ابتدائی طبیعی امداد دینے کے بعد آرثوپیٹک دپارٹمنٹ میں بھیج دیا جاتا ہے یقیناً آپ ایک سرکاری ہسپٹال میں ایسی جدید طبیعی سہولیہ دیکھ کر حیرت محسوس کر رہے ہوں گے لیکن ٹھہرئیے مزید معلومات ہم آپ کو دیں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد